اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے دوستو چند دن قبل جوم آزادی کے موقع پر اگر ایک طرف وفاقی حکومت کی طرف سے ملاخت کی گئی سرکاری تقریب میں روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کی بیٹیوں سے انڈین فیلموں کی طرز پر رخص کروایا گیا جسے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی قابعینہ سمیت کئی عراقین پارلیمنٹ خصوصی مذہبی جماعت کے ایک رہنما مولانا اسد محمود جن کا تعلق نسلوں سے دینی گھرانے سے ہے اور دوسری طرف وی وی آئی پیز نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس رخص کو دیکھا پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس کا کھلا مزاک اڑایا اگر حکمرانوں کا یہ طرز عمل ہے تو عوام سے پھر شکایت کیسی اس کے اثرات عوام پر منفی انداز میں پڑتے ہیں حکمرانوں نے چودہ آگست جب پاکستر آرمی کے عالی فوجی افسران کی شہادت ہو چکی تھی تو اس تقریب کو ضرورت اس عمر کی تھی کہ سادگی سے منایا جاتا لیکن اس کو سادگی سے منانے کی بجائے ایسا طرز عمل اپنایا گیا جو بین الاقوامی سطح پر ان قوتوں کو پیغام دینا تھا کہ ہم روشن خیال حکومت ہیں اور عوامی روحجان اس طرف لے کر جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پر جماعت اسلامی کے رکن مولنا عبدالاکبر چترالی صاحب نے حکومت کے خوب لتے لیے انہوں نے کہا قوم کی بیٹیوں کو اس موقع پر لچا کر کیا میسج دینا چاہتے تھے سچ پوچھے جو حکومت اس بربادی میں اپنا حصہ بقدر جسہ ڈال رہی ہے اور جو کچھ اس جو میں آزادی کے موقع پر حکومت نے کیا وہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث تھا یہی وہ بنیادی بات ہے جن کی خواہش مدد سے ان طاقتوں کو ہے سماج اس قدر اخلاقی طور پر انہتاعت کا شکار ہو چکا ہے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسلامباد کے سیحتی مقام پر شکرپڑیاں میں چند غیر ملکی خواتین کے ساتھ کچھ عباش نوجوانوں کی طرف سے بدتمیزی کی گئی انہیں حراسہ کیا گیا اور جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بے حیثیت قوم ہم اخلاقی طور پر ایسی تنظلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اور ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے تھا فیصلہ باد کے ایک دوسرے واقعہ میں میڈیکل کالیج جنٹل سرجری کی طالبہ ختیجہ کو ایک عیاش بیغیرت سنتکار شیخ دانش نے اپنی بیوی بیٹی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کیا اسے نہ صرف تشدد کا نشانہ بلایا بلکہ اس سے جوتیاں چٹوائی چٹوائی گئیں اس کے بھائی کو بھی سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بچی کے سر کے بال اور بھوئے کار دی گئیں اور اس پہ درندگی کے وہ سب طریقے آزمائے گئے کیونکہ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کے باپ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا پولیس نے ابتدا میں بے ضرر بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہومیوپیتک قسم کی دفعات لگا کر مقدمہ درج کیا تاکہ مجرمان کو بریت میں آسانی ہو سکے ان کی زمانت میں آسانی ہو لیکن جو ہی سوشل میڈیا پر یہ خبر اور ویڈیو ویرل ہوئی تو پولیس پر ایک دباؤ پڑا اور پولیس نے روایتی انداز میں پھر دفعات میں اضافہ کیا اور شنید ہے کہ جسمانی رمان حاصل کر لیا گیا ہے اس بدماش خاندان کی ایک لڑکی کی دیدہ دلیری تو ملائزہ فرمالیں جہاں ایک صحافی کے سوال پر یہ صحافی کو پولیس کے حراست میں ہوتے ہوئے بھی گالیاں بک رہی ہے لڑکی کو آج خبر آئی ہے کہ کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارا عرض پاک پاکستان ہماری جو حالت ہو چکی ہے اسے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہر سال یوم آزادی پر جشن کس بات کا مناتے ہیں آزادی ایک بڑی نعمت ہے جو ہم نے حاصل کر لی لیکن آزادی کے بعد ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا اپنے معاشر کی کیا حالت کر دی یہ سب دیکھ کر دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے آزادی حاصل کر کے ہم معاشری وجوہات کی بنا پر غیر ملکی قوتوں کے غلام ہیں آزادی یہ اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم ایک مثالی قوم بنیں گے اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو گویا جانوروں اور درندوں اور ویشیوں کے حوالے کرد گیا گیا ہے کونسی خرابی ایسی ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے جو معاشرتی اور اخلاقی بنیادوں پر ہمارے معاشرے کا فخر تھی انہیں ایک ایک کر کے پہلے کھکھلا کیا گیا پھر تباہ کر دیا گیا اور حکومت محض ایک تماشائی بن کی گھر رہ گئی دولت والے اثر رسوخ والے حاملین اقتدار قانون کو اپنی رنڈی اور جسم فروش بیسواقہ سا سلوک کرتے ہوئے بے بس اور مجبور قوم کی بیٹیوں کو اپنی حوض کا نشانہ بناتے ہیں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی تعلیم و تربیت کردار سازی کا ایسا نظام وضع کرے ہمارا معاشرہ ہماری دینی اور معاشرتی اقدار کے مطابق پروان چڑھے اور اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کی حوصلہ شکنی ہو لیکن افسوس کہ کردار سازی اور تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی لیکن اپنے آپ کو مارڈرن روشن خیال اور لبرل ثابت کرنے کے لیے ہم بالی وڈ کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرتی ہمارے معاشرے میں فہاشی اوریانی عام ہو رہی ہے ایک طرف فہاشی روجوان جو ہمارے ہیں وہ فہاشی اوریانی کو ترقی سمجھ کر اسے معروب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ان کی کردار سازی اور اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویشی جانور بنتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایسے واقعات آئے روز رولما ہو رہے ہیں وہ کوپذیر ہو رہے ہیں اور انسان سر پیٹ کے رہ جاتا ہے اور موجودہ جو لیگی رینما کہو کہ پاکستان کی نظریتی احساس کو بھلا چکے ہیں اس لیے ان کے لیے اب قوم کی جوان بیٹیوں بہنوں کا مخلوط جانس اب کوئی اشیو نہیں ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے تاہم اس کے باوجود میں التجاہ کروں گا دست پتستہ وزیر عظم شہباز شریف سے حکومت کے تمام عرباب و بستوں کو شاد سے کہ قوم کی اخلاقی اقدار اور کردار کی تباہی سے روکنے کے لیے کم از کم آپ کی اگر مخالف عمران خان کے ساتھ ہے تو کم از کم کچھ اور نہ کیا جائے تو اس کا ایک اچھا قدم جو اس نے ایک اتھارٹی قائم کی تھی اس کو فائل کیا جائے اور جنگی بنیادوں پر معاشرے کی کردار سازی اور اخلاقی تربیت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائے اب آپ سے اجازت اپنے آلہ سے ضرور نوازیے گا ہے واسلام